اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں اپلوڈ کر رہی ہوں اپنے مری کے ویلوگ کا پارٹ ٹو پارٹ ون میں نے اپلوڈ کیا ہے جو تو میں چینل پر نیو ہیں وہ کارنی میں چینل پر وزٹ کریں اور پارٹ ون بھی اس کا دیکھ لیں تو یہاں پر جی تقریبا ہم پہنچ چکے ہیں مال روڈ اور یہاں پر بس اب ہم گاڑی پارک کرنے والے اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ جی مال روڈ پر نہایت قسم کا رشت تھا کیونکہ ویکنڈ بھی تھا اور ویدر بھی آپ لوگ پاتا ہے امریکہ کافی اچھا ہوتا تو کافی لوگ آئے ہوئے تھے کافی ٹورسٹ ویزٹرز وغیرہ سبی یہاں پہ فیملیز کافی آئے ہوئی تھی اس کے علاوہ کچھ ایک دو سکول ٹرپس تھے ایک یونیورسٹی کا ٹرپس وہ بھی ہم نے دیکھا تو یہاں پر اب ہم جا رہے ہیں کی ایف سی کی طرف کیونکہ تقریبا یہاں پر ڈیٹ بچ چکے تھے اور اب ہم یہاں کرنے لگے ہیں لنچ یہاں پر ہم نے ڈیل منگوائی تھی فیملی فیسٹیویل تھری والی تو یہاں پر بچہ پارٹی اور سب لیڈیز بیٹھیں ہیں اور دوسٹیبل پر جینٹس بیٹھیں ہیں تو یہاں پر لنچ کرنے کے بعد اب ہم لوگ نکل لیں گے ہیں ماں لوڈ کو وزٹ کرنے تو کشفاتی نے یہ بڑا خوبصور سا جی فلاورز والا جو یہ ہیئر بینڈ آپ لوگ اس سے کہہ لیں یہ اس نے پینا ہوئے تو مری جائیں اور یہ نہ لے تو یہ ایسا پوسیبل نہیں ہے تو یہاں پر اب ہم دیکھ لیں بس ابھی انڈ تک جائیں گے تھوڑا سی واک کریں گے اور پھر ہم لوگ اپنے واپس جائیں گے فارماؤس پر تو شدید سے قسم کا رش تھا ایون کے بالکل مزہ بھی نہیں آتا ضرورت زیادہ رش ہونے کی ویسے کافی کنجسٹڈ تھا تو ایک آپ لوگ اڈوائز دوں گی جی سیٹرڈے سنڈے کو مری آپ لوگ بالکل بھی وزٹ نہ کریں ویسے تو یہی ڈیز بنتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے تو یہاں پر دیکھیں جی وڈن کیچینز اور یہ پینز وغیرہ ایسا کہ آپ لوگ چیزیں کافی شاپنگ کے لیے مل جاتی ہیں گیٹس دینے کے لیے تو یہاں پر جی کافی عرصے بعد مجھے یہ نظر آیا ہے جی اس کو ٹھپے والی مہندی کہتے ہیں تو مجھے تو جی بڑا شوق تھا تو اب لگوا رہے ہیں یہاں پر مہندی ہم نے لگوا لی ہے یہ ہے میرے ہاتھ اور یہاں پر بھی بچے بھی مہندی لگوا رہے ہیں تو کافی عرصے سے میں سوچ لی تھی کہ اب جب مجھے جب بھی یہ نظر آنے لگے نا یہ ٹھپے والی مہندی تو میں نے تو ضرور لگ مانی ہے تو جی کافی عرصے بعد میری خواہش جن سنہ وہ ماں لوڈ نے جن سنہ وہ پوری کر دی ہے تو یہ دو لڑکیاں بیٹھی بھی تھی تو انہوں نے جی اب ہمیں مہندی لگا دی ہے اس کے بعد اب ہم تھوڑی سی اور واک کرنے جائیں گے آگے آپ لوگ ابھی آگے کا بھی منظر دکھاتے ہیں یہ جی دیکھیں جی خوبصورت سا سفر خوبصورت سے لوگوں کے ساتھ خوبصورت سے بیبی کے ساتھ یہ ہے کشف آتمی اور یہ جی میرے خوشی سے لہراتے ہوئے ہاتھ اور یہاں پر آئی لیف مری لکھاو ہے تو اس ساتھ کافی لوگ اپنی پکچرز اور ویڈیوز وغیرہ بھنا رہے تھے تو مری میں جی اس پر ہم نے ایک نئی چیز دیکھی یہ ہے جی گولڈن کپل پہلے جیسے ایک بندہ کھڑا ہوتا تو اب یہ گولڈن کپل آگیا اور مری آپ لوگ جائیں تو آپ لوگ راستے میں ساتھ شالز اور ڈبٹے وغیرہ کافی چیزیں لٹکی بھی نظر آتی جو بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں کارپیٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ امریلاز ہوتی ہیں تو یہ مری کے راستے کے خاصیت ہے آپ لوگ جب بھی جاتے تو آپ لوگ رسا ہینگنگز میں کافی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ بڑی خوبصورت ویدر کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بڑا پیارہ بھی لگ رہا ہوتا ہے جنہوں نے مری کے لوگ آپ فرس پارٹ نہیں دیکھا وہ لازمی دیکھیں کیونکہ ہم لوگ بڑی خوبصورت سے فارموس میں رہ کے آئے ہیں تو وہ آپ لوگ ڈیٹیل میں نے وزٹ کروایا بہت خوبصورت سی جگہ تھی ویدر تھا تو وہ آپ لوگ انہیں ضرور دیکھنا ہے اور جو تو میں چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو بس ایوبیا تقریبا ہم نے دس سے پندہ منٹ کے لئے سٹے کیا تھا تو ایوبیا جاتے ہوئے کافی ہنچائی ہے مطلب اوپر کی طرف ہے تو کافی ویدر جنسان آپ لوگ وہ رینی سا اور کلاوڈی سا ہو جاتا بلکل جو بادل ہے وہ آپ لوگ گاڑک سامنے آ جاتے ہیں تو یہاں پر جب ہم پہنچ چکے ہیں ایوبیا تو ایوبیا کی جو چیل لفٹ تھی وہ یہاں پر ایک مین خاصی بات ہے تو وہ تو ہوئی بھی ہے خراب تو یہاں پر کافی مارکیٹس وغیہ بھنی ہوئے لیکن ہم لوگ نے یہاں پر اتنا سٹے نہیں کیا جسٹ اب ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ایک ہوتل میں بیٹھے تھے اب ہم لوگ نے یہاں پر چائے پی ہے اور ویدر آپ لوگ دیکھ لیں جی بڑا کلاوڈی سا اور بارش بھی یہاں پر ابھی بس جس شروع ہو چکی تھی اور کافی ٹھنڈ بھی تھی یہاں پر ایون کے جو پتلی پتلی سوائٹرز ہوتی ہیں وہ آپ لوگ یہاں پر پہن سکتے ہیں تو یہاں پر جی بس تقیباً آدھا کھنٹر سٹے کرنے کے بعد ہم لوگ نکل پڑے واپس اپنے فارماوس کی طرف کیونکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ ویدر کافی خراب ہو چکا ہے کافی تیز وارش شروع ہو چکی تھی تو ہم نے جلدی نکلنا ہی وہاں سے مناسب سمجھا اب ہم جارنے اپنے فارماوس کی طرف تو وہاں پہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پورے ڈے کی اور رات کی روٹین بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے فارماوس پہ ٹھہر کر کیا کیا چیزیں کی ایو بیل سے واپس آتے ہاتے ہیں ہمیں مغرب پہ ٹائم ہو چکا تھا اور جو فیصل کے معموع ہیں تو وہ بنا رہے ہیں جی وائٹ کڑائی بڑے مزیدار سی تو اب ہم یہاں پہ وائٹ کڑائی کھانے والے ہیں ان کی کی کوکنگ کافی فیمس ہے وہ بہت اچھی چکن کڑائی بناتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کہا کہ آپ جنسانہ آج ہمیں آپ ہی کی ہاتھ سے چکن کڑائی کھانی ہے تو یہاں پر وہ جی اپنی وائٹ جو چکن کڑائی ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں اور تقریباً آدھا گھنٹہ میں انہوں نے جنسانہ فٹا فٹ سے کڑائی ہمیں تیار کر کے دے دی وہ بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ تھا بہت ہی مزے کا یہ سب بھنا مسائلہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو اس راکت اور ساتھ ساتھ یہ تندوک روٹیاں لگ کی آئی تھی تو یہ جو ڈینر تھا وہ سمپل سا اور بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ڈیلیشیس ڈینر تھا تو اب ہم یہاں پر کرنے لگیں ہیں اپنا ڈینر اس کے بعد بنایا جی ہم نے گرین ٹیم یہ تھی ہے کہ وہاں پر پڑی بھی الیکٹرک کٹل اور اس کا ہم نے بھرپور استعمال کیا اور یہ ٹی بیکس پڑے ہوئے تھے دو ٹی بیکس میں نے ڈالے اور پانچ چھے لیچی کی دانیں ڈالے اور ساتھ ساتھ یہ وہاں پر جی فریش لیمن برس لگاوا تھا تو وہ بھی کٹنگ کر کے ہم لوگ انڈالا اور اس سے جو کعوے کا ٹیسٹ ہے وہ بڑا ہی مزیدار ساتھ ہے آپ لوگ بھی اپنے گھمی ضرور لگائیں کیونکہ آگے ونٹرز آ رہے تو یہ کعوہ آپ لوگوں کے لیے محصت ہے اور یہ بڑے خوبصورت سے کلر کا جو کعوہ ہے وہ بھن کے تیار ہو چکے چکر چھولے اور ساتھ ساتھ ہی ہم نے اوملیٹ بھی ریڈی کر کے رکھ دی ہیں چکر چھولے جو بھونہ مسالہ چنوں کا وہ بھلا ہم لوگ بنا رہے ہیں تو یہاں پر اس کا مسالہ وغیرہ ریڈی ہو چکے بلکہ بھی ریڈی ہونے کے پروسیس میں یہاں پر اس کے مسالے وغیرہ ڈل چکے ہیں اور اب باری آنے لگی ہے ٹیماتر کی ٹیماتر ہٹ کریں گے اس کو تھوڑا سا بھون کے پھر ہم لوگ اپنے جو وائل چنیں تھے وہ اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں جی ٹیماتر اور اب میں سیٹنگ ساری آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہاں پر مسالے وغیرہ ہم لوگوں نے جوشور کے رکھا اور یہ آؤڈور کچن کو ہم بھرپور قسم کا جنسانہ وہ ہم لوگوں نے انجوائے کیا کافی آپ لوگوں نے ککنگ کی اور جو ہمارے ٹرپ کا جو سب سے اچھا پار تھا وہ میرا اور ان کی میری آنٹی بھی آپ لوگ کہہ لیں ان کی اومانی بھی ہیں تو ان کا اور میرا انسانہ بڑا چھا ٹائم گزرا یہاں پر آؤڈور ککنگ کر کے بڑا ہم لوگوں نے انجوائے کیا اور یہاں پر دیکھیں اس ککنگ کے ساتھ جو آؤڈور کچن آپ لوگ کہہ لیں اس کے ساتھ بڑا خوبصوت سا یہ چھوٹوٹے کچھ پلانٹس لگے میں ہیں کچھ لاورز وغیرہ اور وہ لیمن گراس سامنے لگا یہاں پر ہمارے چنے ریڈی ہو چکے تھے اب ہم نے چنے رکھ دیا اس کے بعد ہم نے جنسانہ فٹا فٹ سے اپنی بیٹ کو گرم کرنا شروع کیا کیونکہ باقی چیزیں ہماری ڈن ہو چکی تھی چائے بھی بن چکی تھی اوملیٹ بھی اور چنے بھی ناشتہ کرنے کے بعد جی ہم لوگوں نے اپنے خوبصورت سے منظر کو ویو کو آپ لوگ کہہ لیں نیچر کو کہہ لیں انجوائے کیا یہاں پر بیٹھ کے اور اس کے بعد ہم نے کرنی تھی لنچ کی تیاری کیونکہ لنچ کی تیاری ہم نے جلدی سٹارٹ کرنی تھی کیونکہ یہاں پر ایک ہی چول ہے تو اس کی وجہ سے کافی جنسانہ وہ ٹائم کنزومنگ پروسیس ہوتا ہے اگر ایک دو چیزیں آپ لوگوں نے بنانی ہوں تو یہاں پر اب بھنڈیاں ہم لوگوں نے بنانی ہے اسے میں اچھے سے واش کر کے رکھ یہ ساتھ ساتھ ویجیٹیبل پاستہ بنانا ہے تو اس کی اب کٹنگ وگرہ ہم سٹارٹ کریں گے تو آج ہم اللنچ کا مینیو ہے وہ ہے بھنڈیاں ویجیٹیبل پاستہ اور چکن کڑائی جو صحیح دیسی سٹائل میں چکن کڑائی ہوتی ہے آج ہم لوگ وہ بنانے والے ہیں تو کٹنگ وگرہ سٹارٹ کر دی ہے پیاس کٹ چکے ہمارا ساتھ ساتھ جو ٹوماتر ہیں بڑے فریش آئے وے تھے اس کی بھی دھوکے رکھ دیا کچھ کٹنگ جنسانہ وہ بھی چھلنا چھلانا سب سے پہلے میں نے کہا کہیں بھنڈی کو فرائی کر لیا جائے کیونکہ سب سے پہلے میں نے اپنی ٹشٹ تیار کرنی تھی بھنڈی میں بنا رہی ہوں پاستہ آنٹی بنائیں گی اور چکن کڑائی جو ہیں ان کے مامو وہ بنائیں گے یہ نینی کھا رہا ہے اور یہ جی ہماری مکس ویجیٹیبل پاستے کے لی اس کی کٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اپنا آپ لوگ کو ہم آؤڈور کچن یعنی کہ اوپن کچن اور یہاں ہم نے سالا یہ پاستہ بوائل کٹنگ وغیرہ سب کچھ کر کے رکھتی ہے لنچ کی تیاری چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ابھی ہمیں دیسی انڈے ریسیو ہوئے ہیں اور ہم اب ان کو بوائل کر کے کھانے والے ہیں اور یہ ہے جی خوبصورت سا ایک آپ لوگ کو ویو دکھاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ نے سٹیک کیا ویدر بڑا اچھا ہے جی بھنڈی میری فرائی ہو چکی ہے اور اب میرا جو مسالہ ہے وہ بھی تقریباً دس سے پندہ منٹ لے گا کیونکہ ہوا بہت چل رہی تھی اور یہ جو بڑھنا تھا اس کی جو گیس وہ کافی کم ہو رہی تھی تو چکن کڑائی بھی ساتھ ساتھ بھن چکی تھی یہ دیکھیں یہ بڑی شاندار سے آپ لوگ جس اس کا کلر دیکھیں اور ویسے کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں کافی ضائق ہوت ہے ان کے ماموں نے دونوں ٹائم کی جو کڑائی تھی بہت 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 مزے کی بنائی تھی اور ہم تو بلکہ کافی امپریس بھی ہوئے ان سے تو یہاں پر جب پاسٹی کی تیار چل رہی ہے یہ ویجیٹیبلز وغیرہ ساری آئل میں ڈال چکے ہیں سوسس بھی ڈال چکے ہیں نمک آلی میں جو جو چیزیں اس میں ڈلتی ہیں وہ سب ہم نے اس میں ایڈ کر دیں پاسٹا لاس ڈش تھی تو باقی سب کچھ تیار ہو چکے اور جو روٹیاں ہیں وہ تندور سے لگ کے آ جائیں گی لنچ انجوائے کیا بہتر مگر ہم لوگ نیچے لے آئے تھے تو ابھی ہم یہاں پر بیٹھ کے سب بچہ پارٹی اور ہم جتنے فیملی میمبرز ہیں وہ سب انجوائے کرنے والے اور یہ ہے جی جو میں نے بھنڈی بنائی ہے تو تینوں چیزیں بڑے مزے کی بنی تھی اور یہاں پر آئیت فاطمہ نے بڑے خوبصوت سے فلاورز کا مجھے بوکے گفٹ کیا ہے تو بہت ہی مجھے خوبصوت لگا مہا پر آگے پیچھ جتنے فلاورز لگے تو اس نے وہ سب کلیکٹ کر کے تو مجھے ایک بڑا خوبصور سا بکے بنا کے دیا اور بکے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو ایسے کر کے ابھی بکے ہم آپ لوگ دکھاتے ہیں کیسے کیسے انہیں فلاورز لگایا تھے مجھے تو ان کے نام بھی نہیں بتا تھا اور کچھ فلاورز تو ایسے تھے جو فرس ٹائم ہی دیکھے تھے تو بڑے خوبصور سے دیکھیں ڈاک پنکش کلکے لائٹ پنکش یہ دیکھیں اورنجو ڈریڈش کلکے تو مجھے بڑی خوش ہوئی تھا آیت فاطمہ نے سپیشل انسانہ وہ سارا بھابی کو یہ ہے بکے گفٹ کیا بچے انسانہ وہ میرے سے کافی اٹیچ ہیں تو بڑا پیاشر کرتے ہیں تو یہ ہے جی اس کی طرف سے بکے اور یہاں پر یہ آپ لوگوں سے بلکہ ایک کوئیسٹن نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کوئی پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمیں پتا لگیا وہ تو تھا یہ جنگلی پودینہ اب تھوڑا سا میں لے کر آئی ہوں اب مجھے پتا نہیں ہے کہ واقعی یہ جنگلی پودینہ ہے کیا یہ کوئی اور چیز ہے اس کے علاوہ ان کا جو فریشمنٹ ہے وہ بھی یہاں پہ کافی لگاوا تھا تو وہ بھی ہم تھوڑا سا لے کر آئے ہیں تاکہ اس کی روٹس وغیرہ جو ہیں وہ مٹی میں دبا کے لگائی جا سکے تو یہ کافی لگاوا تھا اس کی سمیل بھی بلکل پودینے کی جیسی تھی اب آئی ڈونڈ لو جو مری کے لوگ ہیں ان کو ضرور پتا ہوگا کہ کیا ہے اور یہ بینگن بھی لگے ہوئے تھے تو یہاں پر جی ہم نے تھوڑا سا پودینہ لیا ہے یہ فریشمنٹ اور ساتھ جنگلی پودینہ پہاڑی پودینہ بھی آپ لوگ اس سے کہہ لیں اور بس مزے کے دو دن سپینڈ کرنے بعد ہم لوگ نکل گئے ہیں واپسی یعنی کہ سنڈے کی شام میں ہم لوگ نکل آئے تھے اثر کے بعد مغرب سے تھوڑا سا پہلے آئی ہوپ آپ لوگ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے اس لائک شکر کے منٹ لازمی کر رہا کریں اور انشاءاللہ آپ جو میں نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس میں آپ سبھی کے لئے سرپرائز ہے اور بہت بڑی ایک اچیونڈ میں نے حاصل کیا ہے وہ میں آپ لوگ سب کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس ویڈیو کو آپ لوگ نے لازمی مست 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 کر کے دیکھنا ہے جلدی ملتے ہیں اپنے ایک ادت نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ